اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ انسان کی جب تخلیق ہوتی ہے رحم مادر میں تو جمع و خون نطفے کے بعد دودھ کی طرح پھڑ جاتا ہے پھر ایک مرلہ آتا ہے جمع و خون بن جاتا ہے تو اللہ کہتے ہیں جمع و خون کو تو اس حقیقت کو اس میں بتایا کہ انسان کو جمع و خون سے پیدا کیا ہے اور اس کے اندر قلم آزم کا ذکر ہے ایک ایسے قلم کا ذکر ہے جو قلم آزم ہے کہ جس قلم سے ساری علوم صادر ہوتے ہیں اور یہ قلم ہے کہ جو تصریف اقلام جو ہے کہ نام سے جو ہے وہ ساری تقدیریں لکھتا ہے قلم وہ اور پھر اس کے بہاب پر نیچے دنیا کے اندر جتنے قلم ہیں وہ علوم و معارف اس قلم سے سادر ہوتے ہیں تو علم بالقلم کہہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قلم کے عزاز کو بتایا ہے کہ اللہ نے انسان کو قلم کے ذریعے سے علم اتا کیا ہے تو یہ قلم آزم کا ذکر ہے اور یہ مکی صورت ہے ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے ظاہر ہے کہ جو صورت ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوتی ہیں وہ مکی کہلاتی ہیں اور جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہو وہ مدنی کہلاتی ہیں تو یہ مکی صورت ہے یہاں تک کہ یہ پہلی صورت ہے گوہے کہ اس کی پہلی جو پانچ آیات ہیں وہ تو جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے نازل ہوئی ہیں اقراء کے نام سے چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم جو وہی لے کے جب آئے ہیں تو وہ انہوں نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمائے کہ اقراء پڑ تو آپ نے فرمائے کہ ماں نبی قارین میں تو پڑا ہوا نہیں ہوں انہوں نے آپ کو سینے سے لگا کے دبایا معانقہ کیا خوب اچھی طرح دبوچہ اس کے بعد فرمائے اقراء آپ نے پھر فرمائے ماں نبی قارین میں تو پڑا ہوا نہیں ہوں پھر انہوں نے سینے سے لگایا پھر وہ انوارات منتقل ہو رہا ہے پھر سینے سے لگا کے چھوڑا فرمائے اقرہ پھر آپ نے فرمائے ماں نبی قارن تو تین مرتبہ گویا ہے کہ آپ کہتے رہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اور وہ کہتے رہے اقرہ اقرہ پڑھ چوتھی مرتبہ حضرت جبری صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقرہ بسم ربک اللہ ذی خلق پڑھ تو اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے یہ بات کہی جب یہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا اس پر محدثین نے ایک لطیف نکتہ یہ لکھا ہے کہ جب تک جبری صلی اللہ علیہ وسلم بغیر رب کے نام کے اقرہ اقرہ بول رہے تھے تو آپ کی زبان چلی نہیں لیکن جب اقرہ کے ساتھ رب کا نام آیا تو آپ کی زبان سے جو ہے وہ کلمات سادرنا شروع ہو گئے تو گویا کہ پہلے کلمات جو آپ کی زبان سے سادر ہونے تھے وہ رب کے نام کے ساتھ ہونا چاہیے تھا لہذا اسی طریقے سے آپ نے اشارت فرمایا اقرہ بسم ربک اللہ ذی خلق گویا کہ جب تک رب کا نام نہیں تھا تو زبان چلی نہیں جب رب کا نام ہے تو زبان چل پڑی تو گویا کہ یہ وہ آیات اس وقت نازل ہوئیں اور اس کے اندر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حقیقت بتائی کہ اقرہ سے گویا کہ یہ شروع یہ صورت اور وقت طریب پہ ختم ہو رہی ہے ویس شد وقت طریب وقت طریب معنی اللہ کے قرب حاصل کرو ویس شد معنی سجدہ کرو اسٹارٹ ہو رہے اقرہ سے تو اشارہ اس بات کی طرف کیا ہے کہ سب سے پہلے انسان کی فضیلت کا مدار علم پر ہے تو اقرہ کا مطلب علم حاصل کرو تو پوری انسانیت کو گویا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بتلا رہے ہیں کہ جیسے تمہاری تخلیق کے مدارج بتایا کہ کیسے تخلیق تمہاری ہو جمعہ خون سے لیکن اب تمہاری روحانیت کی تربیت وہ اقرہ سے ہوگی وہ علم سے ہوگی تخلیق یہ تمہارے باعث ہے کمال نہیں یہ تو ہمارے اختیار پر تھی لیکن اب اگر تم کمال پیدا کرنا چاہتے ہو اور انسانیت کا کمال علم پر رکھا ہے لہذا اب انسان جب زندہ سلام دنیا میں پیدا ہو گیا آ گیا اب اس کو ترقی کے لیے علم حاصل کرنا ہے لہذا اقرہ جب علم حاصل کرے گا تو ابتدا اس کی زندگی کی اقرہ ہے یعنی علم حاصل کرنا ہے اور انتہا اللہ کا قرب ہے اور علم جو اس کو اللہ کے سجدے کے قریب لے کے جائے گا کیونکہ علم جتنا بڑھتا ہے اتنا انسان جھکتا ہے تو گویا کہ انسان کا علم جتنا بڑھے گا وہ اتنا جھکے گا اور جیسے جھکے گا وہ اتنا بلند ہو جائے گا یعنی خدا کے قرب میں چلا جائے گا تو یہ وہ لطیف نکتہ ہے کہ اقرہ سے سٹارٹ کیا وشد وقت طریب جائے آخر میں فرما دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفت اس صورت میں بتائی کہ آپ جب نماز پڑھتے تھے تو ابو جال بدوقت جو ہے وہ آپ کو گالیاں دیتا تھا آپ کو برا بھلا کہتا تھا آپ کے پاس سے گزرتا تھا اور کوشش ہوتی ہے آپ کے اوپر حملہ آور ہو اس کیفت کو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یہ بدوقت سرکت جو ہے یہ اس طرح تمہیں نماز سے روکیں کوشش کرتا تھا لیکن اس کو خبر نہیں کہ یہ نماز ہی تو اللہ تعالیٰ کے قرب میں لے کے کھڑی ان کو اور اللہ کے قرب کی وجہ سے اس کی مجال لے کے آپ پہ ہاتھ ڈالے یہی وجہ ہے کہ خود ابو جہل کی یہ روایت ہے وہ کہتا ہے کہ میں بس وقت کوشش کرتا تھا کہ نماز کی حالت میں آپ کے پر حملہ کروں لیکن ایک آگ کا جو ہے ایک علاوہ سامنے آ جاتا میرے کبھی ایسے خوف نہ کرتا ایک شیر میرے سامنے کھڑے ہو جاتے میں محمد تک پہنچ نہیں سکتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو کہا کہ اس عنوان کو بیان کیا کہ ظاہر ہے کہ علم کے حصول کے بعد خدا کے قرب میں جو آ گیا اس کو کوئی مائک اللہ ہاتھ نہیں لگا سکتا یہ حقیقت بتا دی تو یہ شرط الگ کے اندر موسیقی